یا زہرہ یا فتیم یا زہرہ یا فتیم یا زہرہ یا فتیم یا زہرہ حجید ناظرین پروگرام میں ایک مردبہ پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے بات ہو رہی تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے اوپر اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ٹیلی فن لائنز بھی کھول دی گئی ہیں آپ بھی پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اپنی قیمتی آرہ جو ہمیں آپ کی حمودرکار رہتی ہیں اس سے ہمیں نواز سکتے ہیں اپنے مومنین کی خدمت میں اپنی رائے کو اپنی دل کی آواز کو تازیت کو پیش کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے کمس کم دو تین حیثیتیں ہوتی ہیں بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے بیوی کی حیثیت ہوتی ہے ماں کی حیثیت ہوتی ہے اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ اس حیثیت سے بھی تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے نمون عمل ہیں آپ کے والد گرامی تمام کائنات میں بعض از خدا بزرگ قصہ مختصر کے مزداخ ہیں حضور پرنور بھی اپنی بیٹی کا احترام اس قدر کرتے تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر قبلہ نے بھی سہر حاصل گفتگو فرمائی کہ اس وجہ سے خالی یا بیٹی ہونے کے لیے کرتے تھے یا کہ آپ کامل پرچھائیں تھیں پوری شبیہ تھی شبیہ کامل تھی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وجہ سے کھڑا ہوا کرتے تھے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں گوگل کا ٹائم وقت محدود ہوتا ہے مگر کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ پوائنٹس میں بھی اضافہ ہو اس کو پیش کیا جاتا ہے یا منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نوجوان نسل کو خصوصا جو ہے وہ متوجہ کیا جائے ان بزرگترین حسنیوں کی طرف جن کی محبت کا جن کی مہودت کا جن کی اطاعت کا ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا اور ان کی عجر رسالت ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو بہترین عجر رسالت یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے خاندان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں ان تمام حسنیوں کی طرف جن کو خدا نے حجر نے خدا بنا کر زمین پر بھیجا ہے ان کی طرف توجہ اختیار کریں ان کی سیرت کو ان کی زندگیوں کو پڑھیں تاکہ ان کے لئے اپنی زندگی میں ان کو نمون عمل بنائیں ان کی تعلیمات کے تحت اپنی زندگیوں کو گزاریں تو بات ہو رہی ہے کہ شہزادی کے استقبال کے لئے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑی ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے وہ خواتین کے لئے اور ان کو اپنی جنگہ پر بٹھاتے تھے ظاہر یہ ہے کہ صرف بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ خواتین کے لئے نمون عمل تھی اور ایک سردار جس طرح دوسرے سردار کا احترام کرتا ہے بلکل اس طرح سے آپ احترام کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کے لئے نمون عمل ہیں اسی طرح تمام خواتین کے لئے سید فاطمہ تزہرہ جو نمون عمل قرار پاتی ہیں بیوی کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں ایک زوجہ کی حیثیت سے تو آپ اس ہستی کی بیوی تھی جو سید العوثیہ ہیں جو تمام جو وہ عوثیہ کے سید و سردار ہیں امام المتقین ہیں امام الامیر المومنین ہیں حضرت علی عبی طالب علیہ السلام کی آپ زوجہ ہیں مولا کائنات ہیں آپ بیوی دو عالم خود بھی معصوم اور معصوم شہر کی زوجہ ہیں کائنات میں صرف اللہ نے ایک ہی جوڑا ایسا پیدا کیا جو دونوں میہ بیوی وہ معصوم ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ حاوالیکم السلام بھائی صاحب میں مسیس احمد بولڈری جنرلی سے مسیس احمد جنرلی سے آپ کو پرسا پیش کریں گے فرمائیے میں بھی آپ کو بہت 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 بی بی اسلام علیہ کا پرسا پیش کرتی ہوں اور آپ نے امام وقت کو پرسا پیش کرتی ہوں جزاک اللہ اور بی بی کی ذات کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ ان کی ذات اتنی بہترین ذات ہے بشک بشک کہ وہ ایک مارفت کا مارفت الہیہ کا ایک سمندر ہے اور اگر انسانوں نے پروردگار کی عبادت سیکھنی ہے تو ان سے سیکھیں اگر مارفت الہیہ سیکھنی ہے تو ان سے سیکھیں بس کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ کوئی تھوڑی سا بھی کوئی بات کہے کہ ہم یہ نہیں مانتے ہم وہ نہیں مانتے تو دل خون کے انصور ہوتا ہے ہمارے ماننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بی بی کتنے کب میں کتنے دکھ سے اس دنیا میں سے گئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیا سے گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے اور اگر ہم اپنی عقل کو کھولیں اپنے شعور کو استعمال کریں تو ہمیں خود سوچنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بی بی ایک ینگ لیڈی جو تھی وہ کس طرح چلی گئی کیا انہیں کوئی بیماری تھی انہیں کیا مسئلہ ہوا انہیں کیا ہو گیا کہ رسول پاک کے جاتے ہی وہ دنیا سے چلی گئے ہمیں یہ چیزیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں بی بی کے دکھ کو ان کو ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے ابھی ایک محترم آئے ہوئے تھے ان کی بات سن کر دل دکھ سے بھر گیا میرا کہ ایسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم نہیں مانتے آپ مت مانیں ہم آپ کو منوانا نہیں چاہتے آپ اگر اگر صرف آپ اکل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں تو صرف یہ سوچ لیں کہ رسول پاک کی رہلت کے بعد کیا ہوا تھا وہ حالات کیا ہو گئے کہ بی بی کوئی بیمار تو نہیں تھی اللہ تعالی نے ان کو بہترین صحت اتا فرمائی تھی اور یہ لوگ ہم جیسے نہیں ہیں کہ زیادہ کھاتے ہیں ایسے کرتے ہیں وہ کھاتے اور بیمار ہو جاتے ہیں یہ موتدل لوگ ہیں یہ وہ معصومین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اعتدال پر رکھا اور یہ نہ بیمار ہوتے ہیں نہ یہ پریشان ہوتے ہیں یہ صرف مارفتِ الہی میں مومنین کو یہ تھوڑا سا اکل و شعور سے کام لینا چاہیے بی بی کا دنیا سے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو دنیا میں بہت غم ملے بات رنج ملے کہ چند دنوں بعد ہی وہ اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملیں بس مومنین سے میں صرف اتنی گزارش کرتا اور وہ لوگ خاص طور پر جو بی بی کی معرفت رکھنا چاہتے ہیں جو اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں جو معصومین سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ اہلِ تشیہ ہوں چاہے وہ کسی اور فرق سے ترلک رکھتے ہوں ان سے خدارہ گزارش آئے کہ وہ صرف اور صرف تھوڑا سا یہ دیکھیں حقیقتوں پر نظر رکھیں وہ یہ مت کہیں کہ ہم نہیں مانتے کسی نے ایسے نہیں کیا ہوگا کسی نے ویسے نہیں کیا ہوگا ایک چھوٹی سی بات میں جو یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب سید الشہدہ جب صحیح ہوئے تھے تو وہ کربلا کا میدان تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے پچاس سال ہو گئے تھے وہ تو دکھ اس واقعے نے تو دل دکھ سے بھر دیا لیکن یہ واقعہ اس سے بھی غمغین کرنے والا واقعہ ہے کہ نبی کو ابھی گئے ہوئے دن یہ کتنے ہوئے ہیں اور وہ مدینے کی گلیاں جن گلیوں میں بی بی سے کون واقع نہیں تھا سید الشہدہ سے تو شاید وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں ان کی ذات کے بارے میں نہ علم ہو لیکن بی بی کا کس کو علم نہیں تھا وہ بی بی جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے وہ بی بی جو حسنین کی والدہ تھی وہ بی بی جس کو نبی اپنا تکڑا کہتے تھے کہ وہاں پہ لوگ نہیں جانتے تھے پچاس سال بعد کی باتیں بھول جاتی ہیں لیکن دو چار ماہ کی باتیں کون ڈھول گیا یہ کیسا ظلم ہوا یہ اسلام پر کس نے ظلم تھا بہت خوب میری بہت خوب ماشاء اللہ خدا کے واسے اسلام پر اتنا ظلم نہ کریں مومنین اور اس کو دیکھیں اور بی بی کے دکھ میں شریک ہوں یہ دکھ کے ایام ہے اور میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ پروردگار ہمیں جناب فاطمہ تزاہ اسلام علیہ کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق کا فرمہ اور بی بی کے قاتل جو بھی ہیں جو بھی ہیں ہمیں اس سے کوئی وزنیں ان پر اللہ کی لانت ہو جزاک اللہ برمین ارتواللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی ایک اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے مشہور معروف نوحہ خان منخبت خان جناب حسین جری صاحب ہمیں ساتھ ہیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے پرسا پیش کریں گے اور ملتمیس ہیں کہ آپ شہزادی کی بارگاہ میں ایک کلام انعیت فرمائیں سلام علیکم یا علی مدد پیر مولا علی مدد سلام رحمت اللہ تمام معزززین کو میری طرف سے سباہیت ٹی وی کی تمام ٹیم کو اور اسپیشنی میں مصبی بائی کو جو ہے میری طرف سے سلام علیکم یا علی مدد پیر مولا علی مدد میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں شکر گزار تو کیا کہ ہوں گا میں شکر تو عدا نہیں کر سکتا ہے کہ محمد والے محمد کی بارگاہ میں آپ نے مجھے جو ہے ایک ڈیوٹی دینے کے لیے ریکرٹ سکریم اسے درخواست کی جی بھی اس کا آپ کو عجل دیں گیا ایام فاطمیہ جو ہے مسلسل چل رہا ہے اور پوری دنیا میں جاہے بھگائے اور مجالس کا سلسلہ ہر وقت جاری و ساری ہے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں تو مجھے ابھی آپ نے جو ہے اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے جزاک اللہ درخواست کیے تو میں جناب فاطمیہ کے بارگاہ میں سرکار محمد حسین کے حوالے سے پیش کروں گا جزاک اللہ کہ ایک ماہ ہے جو اپنے بیٹے کے لاشے پر آتی ہے اور بیٹا جو ہے اپنی ماہ سے جو ہے وہ انتجا کرتا ہے تو آپ کی سما تو کی نظر نحو کر رہا بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد خیطی اجر رہی تھی شک مشرخین کی محمد وعالی محمد میدا محمد 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 اللہ اللہ صدیر کو چینے سے لگا لو امم ارے آؤ گھرے سے میں گرتا ہوں محمد سنبھا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم 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 تم نے تو بڑھے نازوں سے پھالا آگے گا میں لڑھا راتے ہو چلنے میں سنبھالا آگے گا میں آخری بار کلے گے سے لگا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو امم امم گتنیوں چل تاتو تم ساتھ سے میرے چلتی تھی اپنے آنکھوں سے میرے پہلے وہ کو تم ملتی تھی چور زخموں سے ہوں میں مجھ کو سانبھالو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اماں میں بہت تینے خواہو اب کوئی مجھے آس نہیں دیکھو عقبیل نہیں قاسم نہیں عباس نہیں تم نہ دیکھ سیدارا بابا کو بلالو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اماں چرخنے آؤ جس طن کے ساگے دکھلایا ہے دن دن ہو گئے پانی بھی نہیں پایا ہے جہاں بلب پیاس سے ہوں جان بچالو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اماں جزاک اللہ جزاک اللہ اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اماں جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کی صحیح کو اس کوشش کو اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں ناظرین آپ سن رہے تھے جناب حسین جری صاحب کو ہم ٹیل فون کالز نہیں لے سکیں گے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ یہاں فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا آپ دوسرے پروگرام سمیں کل ہماری اس پروگرام میں دوبارہ شرکت کر سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ غزبناک ہوتا ہے اس سے جس نے فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کو غزبناک کیا اور اس سے راضی ہوتا ہے جس سے جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور خوشنود ہوں اور شہدالی فرماتی ہے میرے اوپر وہ مسائب برسائے گئے بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مسائب برسائے گئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ناظرین ہمارے پرگیام کا وقت ختم ہو گیا اس مسائب کا سلسلہ اس تمام آیام فاطمیہ پرسچے کا سلسلہ ہماری ٹیلی ویزن سکرین سے جاری و ساری رہے گا اور ایام فاطمیہ میں ایک مختلف حوالوں سے اور علماء کرام کے پینلز آپ کے سامنے موجود ہوں گے اور اس غم کو مناتے رہیں گے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو کل پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا فطمیہ یا رہا یا فطمیہ یا رہا